عجیب قسم کی الجنے ہیں عجیب و قریب قسم کی لوگ بندش محسوس کرتے ہیں ایک خاتون کہنے لے کہ مجھے بیٹی کے رشتہ درکار ہے اور پہلے بہت سر رشتے آ رہے تھے اب نہیں آ رہے اب کسی نے شک ڈال دیا کہ آپ پر اور آپ کی والدہ پر کسی نے جادو کر دیا ایک دوست کہنے لگا جی ہم گھر میں کوئی افرد نہیں تھا تو گھر کے ایک مخصوص پورشن میں بقاعدہ آگ لگی ہے چیزیں جلی ہیں اتنا شکر ہے کہ وہ خود بخود بوجھ گئی ہم گھر پہ نہیں تھے اگر وہ بڑک اٹھتی تو پورا گھر بھی جال سکتا تھا اب یہ بھی ایک ٹینشن ہے کہ یہ آگ کیسے لگ گئی کیوں لگ گئی ایک خط ان پوچھنے لگیں کہ ان کے گھر میں غربت کے دیرے ہیں اور باوجود اس کے کہ وہ افراد کام کچھ کر رہے ہیں بقیادہ لیکن حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لیتے اب ان تمام لوگوں کو شک کس بات کا ہے کہ جادو ہو گیا کسی نے بندش ڈال دیا کسی نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو اللہ کرے ہم ان بندشوں سے بھی ازاد ہو جائیں اور ازاد زندگی گزاریں اور اللہ کی رحمتوں والی اور نعمتوں والی زندگی ہمیں مجسر ہو آمین تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت وظیفہ ان بندشوں کو دور کرنے کا پہلی بات تو یہ ہمارے ناظرین کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر بندہ جس کو کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی کوئی مشکل کوئی رزق میں کمی تو اس پر جادو ہی نہیں ہوتا یہ ایسے خامخواہ ذہن نہ بنا لیں کہ مجھ پر جادو ہی ہے تو پہلے تو یہ ذہن سے نکال دیں اس کے بعد اگر واقعی کوئی پرابلم ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت وظیفہ کریں یہ دعا پڑیں تو انشاءاللہ اس سے اس کا علاج ہو جائے گا بلکہ میں نے تو اپنے معالجین کو بھی سنا کہ بہت بڑے جادو گرجن کا دعویٰ تھا کہ میں آپ کو جن کے ذریعے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ کہتے ہیں میں نے کہا تُو کر کے دکھا اور میں نے یہی وظیفہ صبح کیا ہوا تھا مجھے اتمنان تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرنٹی مجھے آصل ہے مجھے کوئی پروانی تُو کر اپنا جادو دکھا کہتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکا نکام ہو گیا اور جادو کر بعد میں کہتا ہے یار آپ نے کیا کیا ہوا تھا آپ پر میرا جادو نہیں چلا تو وہ وظیفہ ہم بتانے لگے ہیں وہ وظیفہ کیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے جہاں بیٹھا ہے تشہد کی آلت میں بیٹھے بیٹھے سو دفع یہ کلمات پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد یحیی ویمید بیدہ الخیر وہو علا کل شئی قدیر مخصر سے کلمات یہ پہلے بھی کئی دفعہ گذر چکے ہیں کئی طریقے سے سو دفعہ یہ کلمات پڑھنے والا ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روز اس سے بڑھ کر افضل عمل کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا الا یہ کہ کوئی بندہ یہی کلمات سو سے زیادہ پڑھ لے تو ان کلمات کی شان یہ بھی ہے کہ جو بندہ صبح کو یہی شان پڑھ لے سو دفعہ تو شام تک کوئی شیطان کوئی جادوگر کا جادو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا تو یہ فل سکورٹی ہے ہائی فائی آپ کی سکورٹی ہے گارڈ آپ کے ساتھ موجود ہیں اب شیطان قریب نہیں آسکتا نقصان نہیں دے سکتا تو جن دوستوں کو یہ وہم ہو جن کو یقین ہو کہ ہم پر کچھ کیا ہے کسی نے تو وہ اس کو معمول بنائیں فجر کی نماز پڑھتے ہی جہاں بیٹھے ہیں وہیں تشہد کی عالت میں بیٹھے بیٹھے اور اگر تھا کہ جائیں تو کوئی بات نہیں ٹانگوں کو تھوڑا بہت آگے پیشے کیا بھی جا سکتا ہے لیکن اگر ویسے ہی پڑھ لیں سو دفع پڑھ لیں ایک تو یہ افضل ترین عمل کہ ایسا عمل کوئی نہیں ہوگا کسی بندے کا اور دوسرا یہ شیطان سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت اتا فرمائے اپنی حفاظت و مان میں رکھے اور شریر جنوں اور شریر حاصدوں کے شرق سے ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین آمین